اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین خبری ٹی وی ڈاٹ کام دینال توڑا میزمان ملک محمد نواز سوکی حضر خدمت ہے ناظرین آج ہم آپ کو بابا فضل شاک کلیامی کے دربار کی سہر کرائیں گے اور ساتھ ساتھ رستہ بھی بتائیں گے ابھی ہم اس لمباد زیرو پوائنٹ سے نکل رہے ہیں جیسے جیسے آپ موڑ آئیں گے تو ہم آپ کو انٹیکیٹ کریں گے انشاءاللہ باقی باتیں ادھر جا کے بتائیں گے باقی باتیں گے باتیں گے تو ناظرین ابھی ہم زیرو پوائنٹ سے ادھر تک پہنچے ہیں تقریبا 36 سنتی کلومیٹر کا سفر پہ پہنچ گئے ہم بابا فضل شاک کلیامی کے گوہوں پہ تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر میرے بھائی کیمرہ مہین دکھائے یہ اونٹ ہو گیا اور یہ جو گندم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اگر کیمرہ مہین دکھائے کہ عقیدت مندوں کی یہ ہے کہ اس میں اونٹ زبردستی خود چھوڑواتے ہیں کہ ہمارے فصل میں یہ ڈالے جائیں تاکہ اس میں برکت ڈلتی ہے ناظرین یہ سارا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بابا جی کے جو مبتی ہے یا چانے والے عقیدت مند ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جتنا فصل خراب ہو تو اتنی اس میں برکت پڑتی ہے یہ دیکھیں یہ کس طرح ماست ہے یہ چاگ کس طرح نکال رہے ہیں یہاں پہ دنیا بھار سے اٹھ آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں کیا کلچر ہے اور یہاں پہ سنا ہے کہ اٹھوں کا بہت بڑا بزنس ہوتا ہے تو ناظرین میں آپ کو ان اونر سے بھی بات کرواؤں گا اٹھوں والے جو مالک ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا بھار سے اٹھ جوگ دار جوگ آتے ہیں بابا فضل چاہ کلیامی کے دربار سے یہاں میں نے یہ بھی سنایا کہ بھار کے ملکوں میں یہ بھی اٹھ اور موٹ کیے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا انہوں نے ہار سنگار کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں محبت کا سماں وہ приехے کچھ ڈیوچھیں موسیقی 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 ناظرین یہ ایک بلیک کلر کا اونٹ ہے یہ نایاب نسل کا لگ رہا ہے اب اس کا کوئی اونر مالک سے دیکھتے ہیں یہ کون ہے اور یہ کہاں سے لیا گیا ہے تو سام علیکم جی اے دسو کے اے اونٹ کس لائے اے دور محبوب لالا آنا یرا ناظرین یہ دیکھیں اس کی مستی کی یہ عالم ہے اس کی جگالی دیکھیں ذرا اب سردی سے لوگ کلفی بن رہے ہیں اور یہ مستی سے جگالی کر رہا ہے اور دیکھیں یہ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو اسلام علیکم بابا جی کیا اللہ یہ تو اڑا ہاتھ ہے کہ جی ماشاءاللہ یہ کٹ گیا کیوں کٹیا اچھا ٹوکے چارے والی مشین میں اچھا تو خیر نال تسی کیڑی ہے تو اڑا نہ کی یہ زرداد زرداد صاحب تو تسی کیڑی جا دیکھیں یہ دیکھائیں ذرا یہ اگر یہ مستی کا عالم یہ دیکھیں زرداد صاحب تسی کیڑی جا دے ہو اٹک کیڑی جا دے ہو اچھا 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 تسی اتھو ایتھے پیدل آنے ہو کبھی پیدل آتا ہے کبھی گھاڑی پر آتا ہے نہیں لیکن یہ جب اونٹ لاتے ہو تو یہ پھر کیا کرتے ہیں آپ دونوں کام کرتے ہیں دونوں کرتے ہیں ایتھے تسی کتنے عرصے تو آ رہے ہو تقریباً تقریباً پندرہ بیس سال سے پہلے تھا آپ کیا باہداد بھی آتے رہے ہوں گے تو یہ کیا ادھر آپ کو کیا قیدہ ہے کیا مطلب ہے آپ کیا کچھ آپ کو ملتا ہے ادھر برکت ملتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو جتنے فصل ہیں اونٹوں والوں نے تباہ کی ہوئے ہیں لیکن کوئی روکتا ٹوکتا نہیں ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ناظرین بات سوچ کی ہے کہ جب اللہ کی ذات برکت ڈالتی ہے تو نہ ہونے والا کام بھی ہوتا ہے تو یہ فقیر کی یہ ہے کوئی جو میں نے ہسٹری سنی ہے کہ یہ جو اونٹھا پوری پاکستان سے آتے ہیں اور یہ اونٹھا کوئی کوئی بزنس بھی ہوتا ہے ادھر کوئی بیچا بٹائی بھی کرتے ہیں کہاں کہاں سے لوگ لیتے ہیں ادھر سے سنا ہے میں نے باہر کے ملکوں میں بھی جاتے ہیں اچھا اچھا تو آپ تو اٹک کے ہیں اٹک تقریباً سو ڈیٹھ سو کلومیٹر بنتا ہے تو لیکن یہ اور آپ کے یہ دوست ہیں جو اونٹوں والے وہ کوئی پتہ ہے کہاں کہاں سے آتے ہیں میرپور میرپور داد کشمیر اچھا اچھا اور یہ میاں والی سرگودہ سے اچھا تو یہ یعنی دیکھیں ناظرین کے لوگوں اپنے فصلوں کو بچاتے ہیں اور کلیام شریف کا یہ ہے کہ یہ فصلوں کو اجارتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات ان کو برکت کیسے ڈالتی ہے یہ ایمان کا صلح ہے باوہ جی بہت مہربانی تینکیو بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گندم کی فصل ہے یہ کس طرح یہ کس طرح تباہ ہو چکی ہے لیکن اقید مندوں کا یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ چند دنوں بعد اللہ ادھر اتنا برکت ڈالتا ہے کہ یہ گندم لوگوں سے سنبھالی نہیں جاتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگیتت کی یہ بات ہے اور یہ دیکھیں جو اٹھ کو چارہ ہے لوگیں فری آکے مہمانوں کو دیتے ہیں اور یہ یہ اٹھوں کی منڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ ساری گندم ہے اگر میرا کامرامین نیچے کر کے دکھائیے ساری گندم ہے اور یہ جو اقیدت مند ہے وہ کہتے ہیں کہ بھارا یہ فصل جتنا خراب کرتے ہیں اتنا اللہ پاک اس میں اور برکت ڈالتا ہے بات سوچ کی ہے بات سوچ کی ہے یہ دیکھیں یہ کوئی انہوں نے قیمتہ نہیں لے یہ ادھر کے لوگ پورا سال ان لوگوں کی مطلب جو ایک اٹھا کرتے ہیں کہ مہمان آتے ہیں یہ اٹھوں کو چارہ دیتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری طرف سے